اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا اور راہیل کا جواب سنے بغیر فان بند کر دیا بہت سوچ بیچار کے بعد اس نے شیرازی کو فان کیا تھا کیونکہ شرما نے اچانک اسے ایک کام سوپ دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی بڑے ملتجی لہجے میں کہا تھا کہ اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو دنیش شرما یعنی اس کے ہونے والے شہر نامدار کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا شرما نے بتایا تھا کہ انہیں آج ہی ہدایت ملی ہے کہ یہ انویلپ ایک لڑکی تک پہنچانا ہے جو کل دس بجے سوپر سٹور پر شاپنگ کرنے آئے گی اس لڑکی کی تصویر اس نے گیتا کو دکھا دی تھی شرما تم مجھے کسی روز مروا دوگے کیا ہے اس میں گیتا جنجلا گئی تھی پوائزن شرما نے کہا اور گیتا چونکی کیا مطلب ہے تمہارا ہندی میں پوائزن کو زہر کہتے ہیں شرما نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا میرا مطلب ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو گیتا نے قدر خوفزتہ لہجے میں کہا مس گیتا پاٹھک یہ حکم دلی سے آیا ہے کہ تمہیں یہ پارسل اس لڑکی کو دینا ہے اور بس تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے تمہیں خود یہ زہر نگلنے کے لیے کہا گیا ہو شرما کا لہجہ قدر غیر سنجیدہ ہونے لگا تھا شرما میں یہ کام نہیں کر سکتی گیتا نے اپنی دانست میں فیصلہ کون لہجے میں کہا ایسا ممکن تھا مس گیتا اگر اس سے پہلے تم نے ایجنسی کا کوئی کام نہ کیا ہوتا تو شاید یہ ممکن ہوتا تم جانتی ہو یہاں اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا یہ بڑی ظالم لوگ ہیں مس گیتا جس کے لیے جس کام کا انتخاب کر لیں اسے کرنا ہی پڑتا ہے شرما نے اتنی سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی کہ اسے اپنی ریڑ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر سرائیت ہونے کا حساس ہوا پھر بھی اگر میں نہ چاہوں تو گیتا نے سنبل کر پوچھا کئی آپشن ہیں تمہیں آئی ایس آئی کے ہاتھوں گرفتار کروایا جا سکتا ہے اور ان کے مطالق یقیناً تمہیں کوئی خوش فہمی نہیں ہوگی تمہارے خلاف ایسے ثبوت دیے جائیں گے جو تمہاری ساری زندگی پاکستانی عقوبت خانوں میں رکھیں گے جب تک کہ تم پاگل نہ ہو جاؤ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں یہاں کچھ نہ کہا جائے اور یہی سلوک ادھر تمہارے ساتھ کیا جائے ظاہر ہے تم ڈپلومیٹ کور نہیں رکھتی میرا مطلب ہے کچھ بھی ممکن ہے شرما نے اس کی آنکھوں میں جھانکا ایک صفاق مسکراہت اس کے ہونٹوں پر ناچ رہی تھی گیتا پاتھک دودھ پیتی بچی نہیں تھی اسے علم تھا کہ ایک مرتبہ اس دلدل میں اترنے کے بعد پھر اپنی مرضی سے باہر آنے کا راستہ نہیں ملتا وہ روح کے لیے گزشتہ تین سال سے چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی لیکن اس نویت کا کوئی کام اس نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا نہ ہی اسے شرما سے امید تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا گھٹیا برطاؤ کرے گا اس نے ساری زندگی اپنی مرضی اور آزادی سے بسر کی تھی لیکن یہاں شرما کی بات نہ مان کر وہ پاکستانی انٹیلیجنس کے ہاتھوں زندہ درگور ہونا نہیں چاہتی تھی اس کے لیے سوائے ہاں کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا اب ہماری ڈیل پروفیشنل ہی ہوا کرے گی اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اپ ٹو یو شرما کی مسکراہت برقرار رہی چھوٹا سا کیپسول پولیتھیم کی تھیلی میں پیک تھا جسے اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں منتقل کر لیا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود کسی کو جان سے مارنے کے لیے زہر پلانے جا رہی ہو ہوتل پہنچنے کے بعد اس نے تین پیگ اوپر نیچے وسکی کے اپنے حلق میں انڈیلے تب کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی لڑکی کی تصویر اس کے پرس میں موجود تھی اور شرما نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اسے ذہن نشین کر کے زائع کر دے شراب کے نشے میں رات دیر گئے تک وہ بے سدھ ہو کر سوتی رہی لیکن ایک ڈراؤن خواب نے اسے جگہ دیا جس کے بعد اس کے لیے سونا ممکن نہ رہا وہ تو قریباً دو گھنٹے سے بستر پر کروٹیں بدلتی شرازی کو فون کرنے کا انتظار کر رہی تھی نجانے کوئی غیبی طاقت کیوں اسے بار بار یہ بات کہہ رہی تھی کہ شرازی کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دے یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑی جائے اس نے سوچا جس لڑکی کو زہر کا یہ کیپسول پہنچانے جا رہی ہے وہ روہ کی ہی کوئی ایجنٹ ہوگی این ممکن ہے کہ وہ پاکستانی انٹیلیجنس کی نظروں میں آ چکی ہو مجھے سب کچھ شرازی کو نہیں بتانا چاہیے اس نے بلاخر فیصلہ کیا شرازی کی اس سے ہمدردی بجا لیکن وہ بھی اپنے کسی انٹیلیجنس والے دوست کے ذریعے ہی اس کا مسئلہ حل کرواتا اور انٹیلیجنس کے لوگ قابل اعتبار نہیں تھے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے این ممکن ہے اس تعاون کے نتیجے میں وہ اسے کچھ نہ کہتے لیکن دوسری ایجنٹ کو تو بہرحال پکڑ لیتے جس کے بعد انڈیا میں رو اس کے لیے مسائل پیدا کرتی اس نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ شرازی کو بتائے بغیر کسی بہانے سے سپر سٹور لے جائے جہاں لڑکی سے اچانک ملاقات کرے یا پھر شرازی کے علم میں آ بھی جائے تو اسے اتفاقی ملاقات قرار دے کر اپنی جان چھوڑا لے ایک مرتبہ بھارت پہنچنے کے بعد وہ شرما اور اس کے بلیک ملر ساتھیوں سے نمٹ سکتی تھی اس کا جتنا اثر و رسوخ پریس میں تھا اس کے بعد این ممکن تھا کہ رو والے اسے زیادہ تنگ نہ کرتے خیالات کا تانہ بانہ شرازی کی آمد سے ٹوٹا خیریت آپ پریشان لگ رہے ہیں میرا مطلب ہے نیند نہیں آئی کیا اس نے گیتا کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر دریافت کیا نہیں بس میرے دماغ میں کوئی بات پھس جائے تو پھر نکلتی گیتا نے اپنے ذہن میں تیار کردہ کور سٹوری پر کام شروع کر دیا کیا پھس گیا آپ کے اتنے خوبصورت دماغ میں شرازی نے ماحول کو قدر غیر سنجیدہ کرنا چاہا وہ ہے نہ یہاں کوئی سپر سٹور سوالیاں انداز میں گیتا نے پوچھا ہاں ہاں بھائی ہے زیادہ تر سمگل شدہ چیزیں ملتی ہیں وہاں شرازی کو یاد آ گیا ہاں وہی کوشلیاں نے مجھے وہاں سے کچھ آرٹیفیشل جیولری لانے کے لیے کہا تھا اس نے شرازی سے نظریں چوراتے ہوئے کہا نہ جانے کیوں اس کا دل شرازی سے جھوٹ بولنے پر راضی نہ تھا اوہو تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے چلتے ہیں وہاں کوئی واقف نکل آئے گا مناسب قیمت پر شاپنگ ہو جائے گی اور رہا یہاں سے شاپنگ لے جانے کا مسئلہ تو بھائی میں چرس تو نہیں نکلوا سکتا لیکن باقی آپ کے سامان پر کوئی نظر نہیں ڈالے گا شرازی نے حسب معمول اس کی حوصلہ افضائی کی کتنا فاصلہ ہے یہاں سے سوپر سٹور کا اس نے پوچھا پندرہ بیس منٹ شرازی نے کہا اوکے ناشتہ کر کے آرام سے نکلتے ہیں تھینک گارڈ تم آگئے ورنہ میرے لیے مسئبت بن جاتی معلوم نہیں میں اتنی ڈیپینڈنٹ کیوں ہو گئے ہوں تمہیں ملنے سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا آخری فقرہ بے اختیار اس کے ہونٹوں سے فسلا آپ کی ذرہ نوازی ہے مسکیتا شرازی نے قریباً جھکتے ہوئے کہا اور وہ بے ساختہ مسکراتی شرازی کی موجودگی میں وہ غزل خانے میں چلی گئی اور تھوڑی تیر بعد جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب اس کی ٹائمنگ صحیح رہے گی تو وہ شرازی کے ساتھ سوپر سٹور کی طرف چل گئی اس بات کا اندازہ اسے نہیں تھا کہ یہاں روانگی سے پہلے شرازی نے فان پر کرنل وردک سے بات کی تھی جس کے بعد بریگیڈی اور جہازیب سے رابطہ کیا تھا اور اب اس کی پلاننگ کے مطابق کام جاری تھا دس بج رہے تھے جب دونوں سٹور پر پہنچ گئے یہ سٹور دن رات کھلا رہتا تھا اور یہاں رشت لگا رہتا تھا راہیل جانتا تھا کہ ضرور اسے گیتا پاٹھک یہاں کور بنا کر لائی ہے اور اس کی خواہش تھی کہ جس کام کے لیے وہ یہاں آئی ہے وہ اس طرح پورا کرے کہ اسے یقین رہے شرازی کو اس کا علم نہیں ہو پایا اس نے جان بوجھ کر گیتا پاٹھک کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ جیولری سیکشن میں جا کر اپنی مرضی کا سامان پسند کرے قیمت کی پرواہ نہ کرنا مس گیتا بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں آپ کو پرنٹڈ قیمت سے نصف پر سامان دلا دوں گا اپنا یار ہے کہ یہاں اس نے گیتا کے اتنے نزدیک ہو کر سرگوشی کی تھی کہ مسررت و انبسات سے وہ جھوم اٹھی وہ تو نجانے کب سے یہی کچھ چاہتی تھی گیتا پاٹھک اس سے الگ ہو کر لیڈیز ڈیپارٹمنٹ کی طرف گئی جہاں وہ پہلے ریڈی میٹ گارڈمنٹس والے حصے میں گھومتی رہی جس کے بعد وہ جیولری والے پورشن میں آگئی اسے اس نویت کی ہدایت ملی تھی ابھی وہ جیولری کے ایک شوکیس پر جھکی ایک نقلی موتیوں کا ہار دیکھ رہی تھی جب چھٹی حص کتابے اس نے سامنے سے اسی لڑکی کو آتے دیکھا جس کی تصویر وہ اپنے ہوتل میں ضائع کر آئی تھی ایک مرتبہ اس کا دل زور سے دھڑکا لڑکی اس کے نزدیک آگئی وہ بالکل اس طرح یہاں آئی تھی جیسے دوسری خواتین جیولری میں دلچسپی لیتے گھومتی پھرتی اس طرف آ جاتی ہے گیتا کے نزدیک پہنچ کر اس نے گیتا کے پہلو کے بہت قریب آ کر اسے مخاطب کیا تھا ہیلو میس گیتا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس اسحار کو دیکھتی رہو مجھے پولیتھین کی تھیلی دے دو میری طرف دیکھے بغیر اس کے ہیلو کہنے پر ہی گیتا کو یوں لگا تھا جیسے اس کا دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آگے لے گا حالانکہ وہ دو منٹ پہلے سے لڑکی کو دیکھ رہی تھی لیکن اس کمبخت کو ذرا برابر پرواہ نہیں تھی وہ تو بالکل نارمل دکھائی دے رہی تھی گیتا نے چور نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور بڑی پھرتی سے اپنے گربان میں چھپایا ہوا کیپسول نکال کر مٹھی میں بند کر لیا لڑکی اس کی حرکات و سکنات ہی نہیں یہاں موجود تمام خواتین کا جائزہ لے رہی تھی گیتا نے کپ کپاتے ہاتھ سے تھیلی اس کو تھما دی بہت سمجھدار لگتی ہو اسی طرح میری طرف دیکھے بغیر آگے نکل جاؤ اور ہاں یہاں سے کوئی چیز ضرور خرید لینا لڑکی نے اسے ہدایت دی اور تیزی سے دوسری سمد گھوم گئی اس کے وہاں سے ہٹنے پر گیتا نے سکھ کا لمبا سانس لیا اور وہی ہار اٹھا کر کاؤنٹر کی طرف چل دی دونوں کے وہمو گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ ان کی تمام حرکات کو نہ صرف یہاں موجود دو سمارٹ خواتین نے نوٹ کیا ہے بلکہ ایک کیمرے نے ریکارڈ بھی کر لیا ہے گیتا نے ہار پکڑا اور اس سمت چل دی جہاں وہ شیرازی کو چھوڑ کر آئی تھی لیکن اچانک ہی شیرازی اس سے ٹکرا گیا اتنی دیر میں تو سمجھا آپ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں اپنی بے قابو دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے شیرازی سے کہا ارے میڈم ہم بھاگنے والے نہیں ہیں ہم تو جان سے گزر جانے والے لوگ ہیں شیرازی کا بات کہنے کا انداز ایسا جان لیوہ تھا کہ گیتا بے اختیار اس سے لپٹ گئی اس کا یہ عمل قطن غیر ارادی تھا ایک لمحے کے لیے تو شیرازی باکھلا ہی گیا مز گیتا پلیز یہ انڈیا نہیں مجھے جوتے پڑھوانے کا پروگرام بنا رکھا ہے کیا اس نے گیتا کو آہستگی سے خود سے الگ کرتے ہوئے نارمل رہنے کی تلقیم کی گیتا کے اس عمل کی شاہد وہاں موجود صرف ایک لڑکی تھی جس نے مسکرا کر شیرازی کی طرف دیکھا اور اسے آنکھ مار کر آگے نکل گئی شیرازی کے ساتھ اس نے کاؤنٹر پر بل کی ادائیگی کی اس کے نانا کرنے کے باوجود زد کرتے ہوئے اس نے شیرازی کے لیے یہاں سے دو شرٹس اور نیک ٹائیاں خریدی اور ان کی قیمت بھی خود ادا کی اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں ابھی یہاں رونا شروع کر دوں گی اس نے شیرازی کو تھمکی دی تو اسے خاموش ہونا پڑا سپر سٹور والوں نے اسے خصوصی ریائت کر دی تھی دونوں باہر آئے گیتا کو اپنا وجود ہوا میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا اس نے اگلے ہی روز یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ اس کا ویزا ابھی چند روز باقی تھا لیکن اب وہ اپنے اس پیارے دوست کے لیے مزید مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی ہوتل کی طرف جاتے ہوئے شیرازی کے موبائل کی گھنٹی بجی یس اس نے کہا اور دوسری طرف سے کچھ سننے لگا اس درمیان میں وہ صرف ہوں ہاں ہی کرتا رہا گیتا کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے پھر اس نے پشتوں میں بات کرنی شروع کر دی اور بالاخر فان بن کر دیا خیریت گیتا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا نو بلکل نہیں ایک تو خدا جانے یہ بڑے بھائی دنیا میں کیوں پیدا ہوتے ہیں اس نے گیتا کی طرف دیکھ کر اگلی بات کی تمہید باندھی کیوں بھائی بڑے دکھی لگتے ہو گیتا کا موڈ خوشکوار تھا میں خیر سے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں ایک کزن لندن سے آ رہی ہے اور فلائٹ ائرپورٹ پر لینڈ کر چکی ہے مجھے محترمہ کو بچوں سمیت وصول کر کے گھر پہنچانا ہے اس نے کہا تو گیتا کو دکھ سا ہوا مجھاہتی تھی کہ اب یہاں سے بھارت روانگی تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدہ نہ ہو نو پرابلم میں چلی جاؤں گی ہوتل گیتا نے دل پر پتھر رکھ کر کہا ارے نہیں مس یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو یہاں اتار دوں ہم پاکستانی لوگ مہمان کو گھر تک پہنچا کر آتے ہیں اس نے آہستہ سے کہا ہوتل پہنچنے تک وہ گیتا پاٹھک کو اپنے خاندان کے لطیفے سناتا رہا پھر اسے ہوتل کی لابی میں چھوڑ کر شام کو آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا لڑکی بڑے اتمنان سے سپر سٹور کے باہر آئی اور وہاں سے ایک نزدیکی پی سی او کی طرف گئی جہاں سے اس نے کسی کو فان کیا اب وہ ٹیکسی کی منتظر تھی اس کی طرف آنے والی دونوں ٹیکسیاں جیسے پہلے سے اس کی منتظر تھی ان دونوں کو کیپٹن راہیل کے ساتھ ہی چلا رہے تھے ملک نواز کے حصے میں اسے منزل تک پہنچانے کی سادت آئی لڑکی نے اسے اسلام آباد کے مضافات میں اس علاقے کا نام بتایا تھا جہاں ایک موڈرن کالونی زیر تعمیر تھی اور بمشکل تین چار گھر ہی آباد ہوئے تھے وہ بھی ایک دوسرے سے اتنے زیادہ فاصلے پر تھے کہ عام حالات میں کسی کو دوسرے کی خبر نہیں ہو سکتی تھی کالونی سے کچھ فاصلے پر ہی ٹیکسی سے اتر گئی ملک نواز نے اپنا کرایا وصول کیا اور آگے نکل گیا اس کے تین اور ساتھ ہی موٹر سائیکل اور کار پر ان کے ساتھ ہی یہاں تک پہنچے تھے جو مختلف راستوں سے لڑکی کی نگرانی کر رہے تھے لڑکی چلتی ہوئی یہاں سے دو فرلانگ دور واقعے ایک کوٹھی تک پہنچی اور اندر چلی گئی اس کے گھنٹی بجانے پر جس باریش نوجوان نے دروازہ کھولا تھا آنکھوں سے دور بین لگائے انسپیکٹر خاور شاہ کو وہ کچھ جانا پہچانا چہرہ لگا اور اس نے اپنا ذہن پر زور دینا شروع کر دیا اچانک ہی ایک کوندہ اس کے دماغ پر لپکا اسے یاد آ گیا کہ اس نوجوان کو اس نے پیرزادہ کے ہاں دو تین مرتبہ دیکھا ہے اس نے فوراں ہی موبائل پر کیپٹن راہیل سے رابطہ قائم کر کے اگلی ہدایات طلب کر لی تھی کیپٹن راہیل اس وقت ٹاسک فورس کے ساتھ موجود تھا بریگیڈیر جہازیب کی کمان میں قائم ہونے والی اس ایمرجنسی ٹاسک فورس نے لیزا مارٹن کو برامت کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی انہیں امید تھی کہ کیپٹن راہیل جس طرح انڈین ہائی کمیشن نیٹورک اور گیتا کے نزدیک پہنچ چکا ہے وہاں سے ضرور کوئی بڑا سرپرائز سامنے آ سکتا ہے کیپٹن راہیل کی ٹیم کی طرف سے پرسرار لڑکی کے متعلق پل پل کی اطلاع یہاں وصول ہو رہی تھی سوپر سٹور میں موجود ٹیم نے گیتا پاٹھک کو اپنے گریبان سے کوئی شہ نکال کر اس لڑکی کو تھماتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس منظر کو فلم آ بھی لیا تھا اس وقت بریگیڈیر جہازیب دوبارہ اس فلم کو چلا کر دیکھ رہے تھے اس منظر کو جہاں گیتا نے لڑکی کو پارسل دیا تھا بریگیڈیر صاحب نے فوکس کر رکھا تھا اور کیپٹن راہیل کیمپیوٹر سکرین پر نظریں گاڑے اس کا جائزہ لے رہا تھا اس نے کچھ سوچتے ہوئے آپریٹر سے کہا اسے جتنا کلوز کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ لڑکی نے گیتا کے ہاتھ سے لڑکی کے ہاتھ میں منتقل ہوتے پولیتھین کے چھوٹے سے پیکٹ پر انگلی جمائی آپریٹر نے اسے مختلف انگل سے دکھانا شروع کر دیا اچانک ہی کرنل وردک کے موزے نکلا او مائی گاڈ سر یہ تو پوائزن ہے کیپٹن راہیل نے حامی بھری بریگیڈیر جہاں سے کچھ سوچنے لگے گیتا پارٹک نے اس لڑکی کو پوائزن کس لیے دیا ہے اگر اسے زہر درکار تھا تو یہاں بھی بہت آسانی مل سکتا تھا کوئی خاص قسم کا زہر تو نہیں ہے انہوں نے بڑھ بڑھانے کے انداز میں بات کہنی شروع کی اور کچھ دیر بعد ہی وہ ایک نتیجے پر پہنچ چکے تھے کیپٹن راہیل ایس ایس جی کے ساتھ ریڈ کرو اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو آج رات ہم لیزا مارٹن کو برامت کر لیں گے بٹ بہت محتاط ہو کر خبردار اس زہر کو استعمال نہیں ہونا چاہیے رائٹ سر کیپٹن راہیل چوکس ہو گیا تھوڑے دیر بعد کمانڈوز کی ایک خصوصی ٹیم کو خصوصی ہدایات کے ساتھ کیپٹن راہیل اس جگہ لے جا رہا تھا جسے اس کے ساتھیوں نے گھیرا ہوا تھا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے سپیشل کمانڈوز کی اس ٹیم کی کمانڈ کیپٹن راہیل کر رہا تھا ان لوگوں نے اس طرح کوٹھی کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا کہ یہاں کے کسی مکین کو کانو کان خبر نہ ہو سکی اب وہ گھڑیوں کی سوئیوں پر نظریں چمائے کیپٹن راہیل کے اگلے اشارے کے منتظر تھے کیپٹن راہیل کی طرف سے اشارہ موصول ہوتے ہی کمانڈوز ایسی برق رفتاری سے دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تھے کہ گھر کے مکینوں کو خبر ہی نہ ہو سکی راہیل سب سے آگے تھا اس کے اشارے پر انہوں نے چاروں کمروں کو گھیر لیا تھا اور اب وہ کھڑکیوں کے باہر چوکس کھڑے تھے اگلے اشارے پر وہ بند کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر اتنی تیزی سے اندر داخل ہوئے کہ یہاں موجود ابباس کمانڈر رشید نبیلا اور ان کے دو اور ساتھیوں کو جو آج ہی یہاں پہنچے تھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا لیزا مارٹن کو اپنے ساتھ دیکھ کر کیپٹن راہیل نے ایک لمحہ توقف کے بغیر اپنے سیٹ سے میسج دے دیا تھا ٹارگٹ ہٹ سر اس نے قریباً چیختے ہوئے کہا اچانک حاصل ہونے والی اس کامجابی نے اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل دیا تھا اسے اپنے بدن میں خون کی جگہ انگارے ترپتے محسوس ہو رہے تھے کیپٹن راہیل نے آگے بڑھ کر خوفزدہ اور زخمی لیزا مارٹن کو اپنا تعرف کروایا اور دوسرے ہی لمحے وہ اسے سہارہ دے کر باہر نکال لائیا سب سے پہلے اس نے لیزا مارٹن کو کمانڈوز کی حفاظت میں سیف ہاؤس کی طرف روانہ کر دیا نبیلا سمیت تمام گرفتاروں کو وہ الگ الگ کر کے یہاں سے لے گئے تھے اس آپریشن کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی صبح تک کی تفتیش کے بعد لڑکی نے ہتھیار ڈال دیئے اگر تم اپنے دماغ پر زور ڈالو تو یاد آ جائے گا کہ ہم چکراتا میں ملے تھے راہیل نے کچھ سوچتے ہوئے اسے کہا نبیلا کے لیے چکراتا کا لفظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا وہ روکے سپیشل آپریشن ونگ کی تربیت یافتہ کمانڈو تھی جسے چکراتا ہی میں تربیت دی گئی تھی اسے راہیل کا چہرہ تو یاد نہیں رہا لیکن اس بات کا علم ضرور تھا کہ پاکستانی انٹیلیجنس کے کچھ ایجنٹ ڈبل کروس کر کے یہاں آ چکے ہیں میری یاداشت بہت مضبوط ہے مس شیلا پالکر کیپٹن راہیل کا اگلا انکشاف تو شیلا پالکر کے آساب پر بم کی طرح پھٹا تھا مس شیلا تمہیں ایک خاص منصوبے کے تحت کمانڈر ابباس سے دلی میں ٹکرائے گیا تھا تم نے اسے رو سے بچایا شادی کی اور یہاں ایک مجاہد کمانڈر کی بیوی بن کر رہنے لگی یہ بڑا شاندار کور تھا تمہیں تمام ہدایات لندن سے مل رہی تھی جس کے لیے پی سی او محفوظ ذریعہ تھا اور تمہاری ہی تحریک پر ابباس نے لیزا مارٹن کو اغوا کیا کیونکہ وہ یہودی اور امریکن تھی اس طرح ایک ہی وقت میں تمہارے دوستوں نے بھی موساد اور سی آئی اے سے ٹکرانے کا منصوبہ بنایا لیکن تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ تم اس منصوبے کا آخری حصہ ہو تمہارے ذریعے تمہارے مالکان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ مجاہدین کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ لیزا مارٹن کو رہا کرنے والے ہیں اس پر پہلے تم نے بجلی کے تار ننگے کر کے اس کی جان لینے کی کوشش کی لیکن تمہاری بدقسمتی کہ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے اور وہ مرنے سے بچ گئی کیونکہ تم کامشابی سے اپنا کام کر رہی تھی اور ابھی اس گھدے سے جو تمہارا خانود ہے روہ کو کچھ اور کام بھی لینے تھے اس لیے لیزا مارٹن کو ایسے زہر سے مارنے کا منصوبہ بنایا گیا جو کھانے والے پر میدے میں جانے کے ایک گھنٹے بعد اثر کرتا ہے کیونکہ تمہارے مالکان لیزا مارٹن کو مار کر ہی وہ گھناؤنے اور مضموم مقاصد حاصل کر سکتے تھے یہ خاص زہر بھی تمہاری ایجنسی کی ایجاد ہے جو بے ذائقہ اور بے بو ہوتا ہے تم نے کافی میں لیزا کو یہ زہر پھلانا تھا جس کے بعد ابباس اور اس کے ساتھ ہی جنہیں اس بات کا کبھی علم نہ ہو پاتا اسے یہاں سے باہر چھوڑاتے اور ایک گھنٹے بعد وہ مر جاتی اس طرح لیزا مارٹن کی موت کا شک کبھی بھی تم پر نہ ہوتا یہ زہر تمہیں انڈین ہائی کمیشن میں موجود روہ کے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر دنیش شرما کے ذریعے پہنچایا گیا جس کے لیے جرنلسٹ گیتا پاتھک کو جو روہ کی پیلسٹ پر موجود ہے زریعہ بنایا گیا کرنل وردگ نے اگلے روز صبح ہوتے ہی جب ان کی ٹیم تمام گرفتاروں سے الگ الگ تفتیش کر چکی تھی اسے ساری کہانی سنا کر حیران کر دیا اس روز بریگیڈیر جہازیب ایف بی آئی کی پاکستان میں موجود ٹیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے لیزا مارٹن کی ملاقات ان سے کروا دی گئی تھی ان تک ساری کہانی ثبوتوں کے ساتھ پہنچ گئی تھی اور اب وہ اخلاقی طور پر اس بات کے پابند تھے کہ پاکستانی انٹیلیجنس کی خواہش کا احترام کرتے بریگیڈیر جہازیب نے ان سے درخواست کی تھی کہ انہیں ابھی کچھ اور ملزمان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ہے اس لیے وہ دو تین دن تک لیزا مارٹن کی بازیابی کی خبر آؤٹ نہ ہونے دیں اور ان لوگوں نے یقین دلایا تھا کہ وہ ایسا ہی کریں گے لیزا مارٹن کو رات و رات امریکی ایمبیسی پہنچا دیا گیا تھا جہاں اس سے تعاون کی درخواست کی گئی جو اس نے قبول کر لی تھی گیتا پاٹھک اس کے کندے سے لگی سسکیاں لے رہی تھی اور راہیل کی گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی ایک کونے میں کھڑے کرنل وردگ اس کی حواس باختگی پر مسلسل مسکرا رہے تھے اور کیپٹن راہیل کو شرم آ رہی تھی بڑی مشکل سے اس نے گیتا کو نارمل کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اگلے ماہ اس سے ملنے دلی آئے گا کیونکہ گیتا پاٹھک نے اس کے لیے ویزے کا بندوبست کر دیا تھا اس نے انڈین ہائی کمیشن کا ایک نمبر دے کر کہا تھا کہ یہاں موجود تھاکر صاحب سے جب بھی وہ فان پر گیتا کے حوالے سے بات کرے گا تو اس کا کام ہو جائے گا وہ تو اسے اپنے ساتھ لے جا کر ویزے لگوانے پر تلی تھی تاکہ اسے دلی بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے لیکن برا ہو شرازی کے پاسپورٹ کا جو وہ اپنے گاؤں بھولایا تھا اور اسلام آباد تک اسے پہنچنے میں کم از کم تین دن لگ جاتے شرازی میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکوں گی اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا میں بھی مس گیتا پاٹھک وہ اس کے سوا کیا کہتا جہاز کی روانگی کا اعلان ہو رہا تھا جب وہ دل پر پتھر رکھ کر اس سے الگ ہوئی آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل جاری تھے اب تم بھی رونا نہ شروع کر دینا کرنل وردگ نے اس کے نزدیک پہنچ کر کندے پر ہاتھ رکھ کر بے تکلفی سے کہا تو کیپٹن راہیل بے ساختہ ہس دیا گیتا پاٹھک کا استقبال دلی ائرپورٹ پر ہرون کی طرح ہوا تھا اس روز شام کو اس کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام انڈین چینل سے جاری کیا گیا جس میں چینل نے دعویٰ کیا کہ ان کی ریپورٹر گیتا پاٹھک نے پاکستان میں چھپے القاعدہ کے دو اہم میمبران سے انٹرویو کیا ہے اس پروگرام کا آغاز بھارتی مبسرین کی طرف سے پاکستان کی خلاف زہر افشانی سے ہوا جس میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ القاعدہ کو پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہے اور اس کے لیڈروں نے پاکستان میں پناہ لے رکھی ہے اس کے بعد ان لیڈروں کا انٹرویو شروع ہوا جس کے انٹرویو گیتا پاٹھک نے ریکارڈ کیے تھے پروگرام میں سوال جواب انگریزی اور پشتوں میں ہو رہے تھے جن میں ان لیڈروں کے موز سے عجیب و غریب قسم کی باتیں نکل رہی تھیں انٹرویوز کے خاتمے پر چینل کے عالی دماغوں کو زبردست مبارک بادوں کے فون آنے لگے اور دنیا کے کئی ٹی وی چینل نے ان سے ریکارڈنگ کی کاپی بھی طلب کی اس روز رات گئے پاکستانی چینل نے جو دنیا کی قریباً ستاسی ملکوں میں دکھائی دیتا تھا بھارتی چینل کے اس انٹرویو کے حوالے سے ان دونوں القاعدہ لیڈروں کو ٹی وی پر پیش کر دیا جنہوں نے بتایا کہ وہ سٹیج کی ادھاکار ہیں اور اب تک کئی ڈراموں میں کام کر چکے ہیں ان کے ڈراموں کے مختصر مناظر بھی دکھائے گئے دونوں نے بتایا کہ ان کے ایک ساتھی نے انہیں القاعدہ کا سوانگ رچا کر ایک غیر ملکی خاتون سے انٹرویو کی بات کی تھی اور پانچ ہزار روپے فیکس اس کا معافضہ بھی دیا تھا لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ مزاق مزاق میں انہیں دہشتگرد بنایا جا رہا ہے پاکستان ٹی وی کے طرف سے تین روز تک مسلسل وقفوں کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈے کا ایسا جواب ملنے پر ساری دنیا کے پریس نے بھارتی چینلز پر لانتان شروع کر دی گیتا پاٹھک کی حالت نیم پاگلوں جیسی ہو چکی تھی لیزا مارٹن کے اغوا کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا گیتا پاٹھک کی اس اہم رپورٹ کا کریا کرم ہونے کے دوسرے ہی روز یورپی ملک کے ایک بھارتی کاؤنسلیٹ کو فلم محصول ہوئی جو لیزا مارٹن کے قتل کی فلم تھی اس فلم میں لیزا مارٹن نے وہ کپڑے پہن رکھے تھے جو اس نے اغوا کے وقت پہنے ہوئے تھے اس کے اغوا کاروں نے لیزا کے مو پر کالے رنگ کا لمبا ماسک چڑھا رکھا تھا اور اسے پنکھے سے لٹکا کر پھانسی دی تھی اور امریکہ سے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے ہر شہری کا یہی حشر کریں گے یہ فلم ایسے شاندار طریقے سے فلم آئی گئی تھی کہ بھارتی ماہرین نے ہر طرح چیک کرنے کے بعد اس کے اصلی ہونے کی تصدیق کر دی اور اگلے ہی روز بھارتی حکومت کے ایک خاص چینل نے لیزا مارٹن کے اغوا کاروں کے ہاتھوں قتل کی کہانی کے ساتھ انہیں بزریا ڈاک موصول ہونے والی یہ فلم بھی چلا دی ساری دنیا میں شور مچ گیا پاکستانی سیکیورٹی افسران نے اس فلم کو بوگس بتایا اور کہا کہ وہ لیزا مارٹن تک پہنچ چکے ہیں انقریب اسے برامت کر لیں گے بھارتی میڈیا نے اس بیان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے لیزا مارٹن کے قتل کا پروپیگنڈا شروع کیا اور کہا کہ پاکستان ساری دنیا کو دھوکا دے رہا ہے اس فلم اور بھارتی بیانات کو ساری دنیا کے میڈیا نے خوب خوب اچھالا جس پر پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے بیان جاری ہوا کہ لیزا مارٹن زندہ ہے اور امریکہ میں موجود ہے اس بیان کے بمشکل پندرہ منٹ بعد امریکی صحافیوں نے امریکہ میں لیزا مارٹن کو دریافت کر لیا جس کے انٹرویو ساری دنیا کے چینلز پر چلنے لگے اس نے بتایا کہ تین روز پہلے اسے پاکستانی ایجنسیوں نے اغواکاروں کی قید سے رہا کروا لیا تھا اور ان کی دیگر ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے اس سے کچھ دن خاموشی اختیار کرنے کی درخواست کی تھی لیکن اپنے قتل کی فلم دیکھنے کے بعد اس کا خاموش رہنا غلط تھا اس نے پاکستانیوں کی بہت تعریف کرتے ہوئے اپنی رہائی اور مہمان نوازی پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا اب جورپی میڈیا کی باری تھی کے انٹرویو نشر کیے اور دوسری طرف لیزا مارٹن کے قتل کی جھوٹی فلم بنا کر ساری دنیا کو پاکستان کے خلاف گمراہ کرنے کی سازش کی را کے ہیڈگوارٹر میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی تھی جان کی داس اور ادھے شرما غصے میں افسران کو گالیاں دے رہے تھے اور وہ سب گردن جھکائے سن رہے تھے تم لوگ نالائک اور احمق کروڑوں کا فنڈ کھانے کے بعد تمہاری آوٹپوٹ زیرو ہے شرمانی چاہیے جان کی داس نے جس کے مو سے جھاگ نکل رہی تھی کہا سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا کمبختوں نے ادھے شرما نے اپنے سر پر باقاعدہ دونوں ہاتھ رکھ کر دھوائی دی سر اس کھیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی بازی پلٹ سکتی ہے ڈی جی نے اپنی سوائی پیش کرنا چاہی شڑپ جان کی داس نے اتنے زور سے چلاتے ہوئے کہا کہ اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا غصے سے لال پیلے ہوتے ڈی جی را کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کمبخت کا ٹیٹوہ دبا دے اس کے تمام ماتحد زبردست سب کی محسوس کر رہے تھے این ممکن تھا کوئی تیش کھا کر جان کی داس کی تھکائی ہی کر دیتا لیکن خوش قسمتی سے جان کی داس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے وہاں سے لے جانا پڑا ادھے شام ابھی تک وہیں جمع بیٹھا تھا جب اچانک ٹی وی سکرین پر ایک نیا کھیل چلنے لگا یہ پاکستانی چینل تھا جس پر حالات حاضرہ کے پروگرام بھی وہ لوگ دیکھ رہے تھے پاکستانی چینل نے ایک خصوصی رپورٹ کا اعلان کیا اور یہ رپورٹ رو کی انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ شیلہ پالکر کے بیان کے ساتھ شروع ہو گئی جس نے لیزا مارٹن کے اغواہ سے رہائی تک کی ساری کہانی سنا دی پاکستان ٹی وی نے اس کے ساتھ ہی بھارت کی ہائی کمیشن کے پروٹوکول آفیسر دنے شرما اور گیتہ پاٹھک کی ملاقات گفتگو کا ٹیپ چلا کر دکھایا جس سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ لیزا مارٹن کو رو نے اغواہ کروایا تھا اور آخر میں اسے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی مردے پر سو درے امریکن میڈیا نے لیزا مارٹن سے انٹرویو کیا جس نے شیلہ پالکر کو سائقہ کے نام سے پہچان لیا اور اس کی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی ساری کہانی بھی سنا دی اس نے بتایا کہ دوسرے اغواہ کاروں کے برعکس شیلہ پالکر نے اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی اس خصوصی رپورٹ کے بعد بھارتی میڈیا کو جیسے سامپ سون گیا جنرل صاحب خود میٹنگ میں موجود تھے اور بریگیڈیر جہاں سے انہیں بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کیپٹن راہیل خان کا تعرف کرواتے ہوئے اس کی مسائی سے جنرل صاحب کو آگاہ کیا تو وہاں موجود افسران اس کے لیے دو منٹ تک مسلسل تالیاں بجاتے رہے دشمن ہمارا محاصرہ باندھ رہا ہے سر ہم جانتے ہیں ٹارگٹ پاکستان ہے اپنے بے پناہ وسائل اور ہمارے مجاہدین کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر وہ ہم پر نت نئے حملے کر رہا ہے لیکن جب تک کرنل وردگ کیپٹن راہیل اور ان کے سٹاف کے باقی جوانوں جیسے سرفروش موجود ہیں ہم دشمن کا محاصرہ مکمل نہیں ہونے دیں گے اس میں شگاف ٹالتے رہیں گے یہ تھکا دینے والی جنگ ہے سر لیکن ہمیں اسے لڑنا ہے ہم چوکس ہیں سر خبردار ہیں کیوں جوان انہوں نے کیپٹن راہیل کی طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھ کر کہا یس سر کیپٹن راہیل نے تن کر جواب دیا اسے زندگی میں پہلی مرتبہ فخر کا احساس ہوا تھا ورلڈن کیپٹن ورلڈن جنرل صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ورلڈن